برادران اہل سنت کی بنا پر دی دیا یعنی انہوں نے صاف اس بات کو واضح کیا ہے کہ ذل قربہ سے مراد حضرت فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ و سلام علیہ وآلہ وسلم رسالت ماب نے صرف دیا نہیں بلکہ اس کو تحریر کی شکل میں بھی اپنی بیٹی کو عطا فرمایا جملہ تھا رسالت ماب نے لکھا تھا کہ وقف محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف حاضر القرية المعلومة بے حدودہ علی فاطمہ کہ اپنا نام اپنے والد کا نام ان کے والد کا نام اور ان کے والد کا بھی نام اور ان کے بھی والد کا نام یہ معاملہ عربوں میں اس لیے تاقید ہوتی تھی کہ ذرا بھی شبہ یا کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہ بچے فرماتے ہیں کہ اس معلوم اور مشخص قریے کو علاقے کو میں دے رہا ہوں اس کی سرحدوں کے ساتھ علا فاطمہ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے فرمایا وقفا وقف کر رہا ہوں محرمن علا غیرہ میری بیٹی کے علاوہ کسی اور کے لیے اسے استعمال کرنا حرام ہے یہ جملہ لکھا رسالت مام نے فرمائے میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں اور بیٹی کے بعد ان کی اولاد کو تصرف کا حق ہے اور میری بیٹی کے بعد لینے کا اختیار نہیں رکھتا کہ ٹھیک ہے ایک بیٹی دنیا سے گئی ہے اور بقیہ رشتہ دار موجود ہیں ان کو دے دیا جائے نہیں فَمَنْ بَدَّلَهُ فَإِنَّمَا اِثْمًا عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ جو اس میری تحریر کو تبدیل کرے گا وہ گناہگار ہے ان اللہ سمیعن علیم پروردگارِ عالم سننے والا اور جاننے والا ہے یہ رسالت مام نے خود تحریر فرما کر اپنی بیٹی کو دیا ہے اور یہ جملہ بھی یہاں پر اضافہ کر دوں کہ سیدہ نے جب اس تحریر کو رسالت مام کی دکھایا تھا اس نے رسالت مام کی تحریر کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا اللہ اللہ اب اسی سے مظلومیت محسوس کریں آج اگر رسالت مام کے سر اقدس کا ایک بال بھی مل جاتا ہے تو اس کا کتنا احترام رسالت مام کی تحریر کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے اور امت مسلمہ کھڑی دیکھتی رہے کیا اس سے بڑا کوئی علمیہ ہو سکتا ہے موسیقی